ایران میں حماس چیف اسماعیل ہانیا کی ہتھیا کر دی گئی جس کے بعد ایران اور اسرائیل کی بیچ تناؤں بٹ رہا ہے لیکن اسے لے کر امریکہ ناکھوش ہے شنیوار یعنی تین اگس شام کو آئی ایک ریپورٹ میں کہا گیا کہ راشتپتی بائیڈن نے گروار کو فون پر باتچیت کے دوران پی ایم نیتنیہوں سے کہا مجھے بے اکوب بنانا بند کرو چینل بارہ کی خبر میں ستروں کا حوالہ دیئے بینا کہا گیا کہ بائیڈن کو گصہ تب آیا جب نیتنیہوں نے بتایا کہ اسرائیل ہماس کے ساتھ بندکوں کے بدلے یدھ ویرام تمجھوتے پر باتچیت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور جلد ہی ایک پرتنیدھی منڈل بھیجے گا کئی مہینوں سے اسرائیل اور ہماس کے بیچ باتچیت چل رہی ہے لیکن بائیڈن نے پہلے کہا ہے کہ نیتنیہوں آنترک راجنیتی کارنوں سے جانبوش کر دیری کر رہے ہیں نیتنیہوں کے کاریالے نے شنیوار کی ریپورٹ پر پرتکریہ دیتے ہوئے کہا کہ پردھان منطری امریکی راشپتی کے ساتھ اپنی نیجی چرچہ پر ٹپڑی نہیں کرتے ہیں بیان میں دعویٰ کیا گیا پردھان منطری امریکی راجنیت میں ہستک چھپ نہیں کرتے ہیں اور جو بھی راشپتی چنا جائے گا اس کے ساتھ کام کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ امریکی بھی اسرائیل کی راجنیت میں ہستک چھپ نہیں کریں گے تیلیگراف نے شنیوار کو ایک ورشت اسرائیلی ادھکاری کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ دوہجار چوبیس کے امریکی راشپتی چناو کی دور سے بائیڈن باہر ہو گئے ہیں اس فیصلے کے بعد سے نیتنیہوں ایران پر حملہ کرنے کے لیے ادھک ساسی محسوس کر رہے ہیں اسرائیلی ادھکاری نے کہا بائیڈن کا اصلی ایجنڈا اسرائیل کو پور سمرتھن دینا ہے اور انہوں نے دشکوں تک ایسا کیا ہے نیتنیہوں یہ جانتے ہیں یہی کارن ہے کہ وہ ادھک ساسی ہو رہے ہیں اور انہیں بشواس ہے کہ وہ اسرائیل کے دشمنوں پر حملہ کر سکتے ہیں ابھی بھی انہیں امریکہ کا پورا سمرتھن ملا ہے تہران میں بدھوار کو ہوئے ایک ویسپھوٹ میں ہماس چیف اسمائل ہانیا کی موت ہو گئی ہانیا کی موت سے بڑھ کے ایران نے بدلہ لینے کی دھمکی دی ہے اسرائیل نے نہ تو ہتیا میں اپنی بھوم کا سوئکاری ہے اور نہ ہی اس سے انکار کیا ہے گروہر کو بائیڈن نے کہا کہ ہماس کے پرموک وارتاکار کی ہتیا سے گاجہ میں سنگھرچ ویرام اور بندکوں کی رہائی کے پریاسوں میں مدد نہیں ملنے والی اس بات کی چنتہ جتائی جا رہی ہے کہ اسرائیل پر ایک بڑا حملہ ہو سکتا ہے اس کارن امریکہ نے اپنی سینے تیناتی بھی میڈی لیسٹ میں بڑھا دی ہے مہین اسمائل ہانیا کی موت کیسے ہوئی یہ ابھی بھی رہی سے بنا ہوا ہے کیونکہ اس سے جڑی دو ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں پسچمی میڈیا اس بات پر جور دے رہا ہے کہ اسمائل ہانیا کو مارنے کے لیے ایک بم کا استعمال کیا گیا جو تذکری کر ایران میں پہنچایا گیا تھا لیکن ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ ہانیا ایک چھوٹی دوری کے مصائل اور گیسٹ ہاؤس کے باہر ایک گمبھیر بسپورٹ کے جریعے مارا گیا ریپورٹ کے مطابق مصائل میں سات کلو بسپورٹک تھا نبی ٹی آن لائن کی ریپورٹ